بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتے ہوں حریر سنگر میری دعایے کہ آپ جان بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں آمین اور یہ میرا نیا چینل ہے پلیز آپ لوگوں سے ریکوشت ہے کہ جیسا آپ لوگوں نے ادھر میرے غزل زلفی کاروی لوگ میں پیار دکھایا پلیز میرے اس غزل افیشل پر بھی پیار دکھائیں آپ لوگ میرے اس چینل کو بھی آپ لوگوں نے سبسکرائب کرنا ہے اور میں نے بہت ہی یہ شوق سے چینل یہ بنایا تھا کہ چلو جی کچھ ایسا پرابرم اس میرے چینل میں ہے ہو سکتا ہے کہ میرا چینل کب کچھ ایسے گڑ بڑ ہو جائے کہ میں ویڈیو اپلوڈ کرنے کے اس کو نہیں قابل اس کو سمجھو تو میں اس چینل پر کام شروع کیا ہے دوسرا بھی میرا چینل ہے اسی وجہ سے کہ لوگوں کو ریکشن والوں کے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ وہ اپنا جو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں چالیں آرام کی چالیں وہ کرتے ہیں تو اسی وجہ سے میں نے یہ چینل بنایا تھا میرے بینے میں نے اس کو سبکرائب ہی کیا ہے لیکن زیادہ تار آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سبکرائب کریں تو آج جسے ٹوپک میں بات کرنے والی ہیں اس کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوڑی سی ریکویسٹ ہے کہ جو میری چینل پر نئے آئے ہیں میری چینل کو بھی سبکرائب کریں ویڈیو لائک شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیں تو کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے میری ایک سسٹر نے مجھے لنک بھی سینڈ کیا تھا میں نے ان کی پروپر کبھی ویڈیو نہیں دیکھی دیکھتی ہوتی ہوں لیکن پروپر کبھی نہیں دیکھتی ہوں تو میں اس کے ساتھ آپ لوگوں کو ایک کلپ بھی لگاؤں گی آپ لوگ دیکھ لگنا ان کے کیسے کیسے مانگنے کے طریقے ہیں اور جب ان پر کوئی بات کرتا ہے تو آگ گولا ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہم کیا کریں کیسے کریں اور ہم ان لوگوں کو ڈی ایکشن والوں کو یوڈیو کی دنیا سے ہٹا دیں تو بات ہو رہی ہے یہاں پر ماریا اور بلال کی تو کل ویڈیو ایک آلیا ری ایکٹر والی سسٹر نے بہت اچھی ماشاءاللہ سے وہ سسٹر نے بہت اچھی ویڈیو بناتی ہیں وہ ان پر ویڈیو ان کی ستارہ یسین پر بھی ہوتی ہیں مختلف یوڈیو پر بھی ہوتی ہیں مطلب کہ جو بھی یوڈیو پر ڈرامے کرتا ہے وہ اس پر ویڈیو بناتی ہیں لیکن جب ماریا بلال کی بات کی ہے انہوں نے تو ماریا بلال نے ان کو وہ سنائی یہ باتیں اللہ ماف کریں بات انہوں نے یہ کی ہے کہ بلال بھائی کی شادی پہلے ہوئی تھی ان کی وائف بھی ہیں لیکن بلال بھائی نے یہ بولا تھا کہ میں نے اس کو ڈرائیوز دے دیا مطلب کہ اطلاق دے دیا اور جب اطلاق ہو چکی ہے اسلام کے مطابق سارا کچھ ختم ہو چکا ہے معاملہ تو پھر اب بلال بھائی کہتے ہیں کہ میں اپنی وائف کو رازی کر کے لہوں کا گھر اور وہ ادھر رہے گی تو ان سسٹر نے بولا ہے کہ اب وہ کیسے رہے گی اسلام کی نکتہ نظر کے مطابق اب وہ آپ کے لئے غیر مہر میں آپ کی وائف نہیں رہی تو انہوں نے جو بات کی گیا اس کے بعد بلال اور ماریا کی جو گود برائی والی ویڈیو آئی ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بولا ہے کہ رییکشن والوں کو کیا کیا انہوں نے سنائی ہے اب میں آپ کو تفصیل سے بتاتی انہوں نے بولا ہے کہ ایک عورت ہے جو ایسا ٹیڑا میڑا مو کر کے ہمارے خراباتیں کرتی رہتی ہیں اس کی ٹانگیں آدھے قبر میں آدھے بار ہیں لیکن وہ سسٹر جنگ ہے ماشاءاللہ سے بوڑی بلکل بھی نہیں ہیں جیسی بھی ان کے بات کرنے کا انداز ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے ان کا بات کرنے کا انداز تو اب لال کہتا ہے کہ میں دعا کر سکتا ہوں اللہ پاک جب وہ دنیا سے اللہ نہ کرے تو ان کی میں محرود کی دعا کرتا ہوں تو میں یہاں پہ بلال بھائی کو یہ جواب دینا چاہتی ہوں بلال بھائی آپ آنڈی ان کو بہت رہے ہیں وہ سسٹر آپ کی لگتی ہیں تو میں یہاں بھی یہ کہتی ہوں کہ اس سسٹر آلیہ سسٹر کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں تو ذرا ایک نظر اپنی وائف پہ بھی ڈال سکتی ہیں اچھا جب ریکشن والے آپ پہ بات کرتے ہیں تو آپ کے تلووں سے جا کے تو آپ کے سر بھی لگتی ہیں لیکن پہلے انسان کیا کرتا ہے نا کہ اپنی طرف دیکھتا ہے ایک نظر دیکھ لیں آئینہ آپ کے گھر میں لگا ہوگا نا تو آپ وہاں بھی کھڑی ہوگی نا آپ نہ اصل چہرہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے پتایا کیوں تھا پھر آپ نے یہ کہا تھا کہ میں نے طلاق دے دی ہے پھر آپ کس مو سے اس طلاق جاستہ عورت کو دوبارہ سے ریلیکشن بنا کے اپنے گھر میں لینا چاہتے ہو اس کے بعد آپ نے اپنی بیوی کا پہنے آوا دیکھا ہے آپ نے اس کوئی پاکستانی عورت کیا کوئی پاکستانی مرد اور عورت اتنا گر سکتا ہے کہ جو پردے کی بات ہوتی ہیں وہ سوشل میڈیاں بھی لے گیا ہے آپ نے یہ بھی بولا ہے نا کہ ہم اپنے فیملی میٹرز جوڑیو میں لے کر نہیں آتے کیونکہ یہ ہماری فیملی کے ہوتا ہی باتیں ہوتی ہیں سوشل میڈیاں میں نہیں لانی چاہیے تو یہ جو بات ہوتی ہے نا پریگنسی والی بلیال بھائی سمجھ رہے ہوں گے آپ میری بات کو اگر میری ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ جو پریگنسی والی بات ہوتی ہے نا یہ سب سے شپانی پڑتی ہے یہ گھر کے مردوں سے بھی جو بھی ہوتا ہے دیور جیڑ سسر ان کے سامنے بھی ہم کتنی کھل کے عورتیں بات نہیں کر سکتی جو آپ کی وائف سریع عام سوشل میڈیاں بھی یہ بتا رہی ہیں کہ میرا کون سا منت چل رہا ہے کتنے منت ہو گئے ہیں لاسٹ مینے کیا بتا نہیں کیا تھا کیا نہیں کیا تھا میں یہ باتیں کلیر نہیں کر سکتی کیونکہ میں ایزہ دار گھر کی عورت ہوں اور آپ جو باتیں ادھر آ کے شیئر کر رہے ہیں وہاں پہ آپ لوگوں کی کوئی بینیں بیٹھیں نہیں دیکھ رہیں گے سارے مرد بھی بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ کہاں سے کس نکتہ نظر سے یہ بات ہے کہ عورت آ کے ساری عام سوشل میڈیا پر اپنی پریگنسی کی بات کر سکتی ہیں عورتیں ہیں تو جب لاسٹ منت چھٹا یا ساتھوہ منت جب سٹارٹ ہوتا ہے وہ بڑی سی چادر اور لیتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جسم کسی کے نظر میں نہ پڑے اور آپ کی وائف ایک چھوٹا سا سٹولر اور کے آ کے ویڈیو بنا رہی ہیں وہ اپنا پیڑ دکھا رہی ہے اور آپ بڑی خوشی سے اپنی وائف کی ویڈیو بنا رہے ہیں تو جب رییکشن والے بات کرتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں کہ یہ فضول لوگ ہیں یہ نکمے لوگ ہیں یہ ایسے لوگ بے حدہ لوگ ہیں یہ لوگ اپنا کونٹنٹ لے کر نہیں آتے یہ بیٹھ کے حرام سے لوگوں بھی باتیں کرتے ہیں تو باتیں ہم یہ کرتے ہیں آپ جیسے فضول لوگوں بھی باتیں کرتے ہیں آپ جیسے فضول نکمے گٹیاں لوگوں کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کی ویڈیو میں پوائنٹ اڑ کر کے ہم کرتے ہیں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے یہ ادھر گیا مو مارا آپ لوگوں نے جیسے مو مارنے کے لیے آپ باہر جل جاتے ہو ادھر جا کے اپنی وائف کو دکھایا اس انگل سے اپنی وائف کو دکھایا کام کرتے ہو اپنی وائف کو دکھایا تو ہم اللہ حمداللہ ایسا بالکل نہیں کرتے ہم بھی ویلوگنگ کرے تو ہم بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگ ایسے گرے ہوئے نیچ نہیں ہے جیسے آپ لوگ گرے ہوئے نیچ ہو اور ریاکشن والوں کے تو آپ کہتے ہو نا کہ نیچ آپ لوگ جیسے نیچ حرکتیں آپ لوگ کرتے ہو گڑیاں آپ لوگ حرکتیں کرتے ہو کوئی آج کل کسی ریاکشن والوں نے گڑیاں حرکت نہیں کی تم بول رہے تھے نا وہ جیسے سنتی آئیڈیا لگاتی کہ ہاں آج یہ بات ہوگی آج یہ بات ہو سکتی ہے تو بس وہ ویڈیو بنا کے وہ بات کہہ دیتی ہیں تو ہم اپنے پلے سے کیا بات ہم نے کی ہے میری جو باتیں ایک بھی بات ہے جو بھی بات ہے وہ تم لوگوں کی ویڈیو دیکھیں میں نے کی پھر تمہاری ویڈیو بیوی کتنی حور پری ہے کہتے ہیں مجھے چھوڑنا نہیں ہے میں برداشت نہیں کر سکتی تو برداشت نہ کرو نا کس نے بولا ہے کہ برداشت کرو لیکن اپنے کونٹنٹ اچھا بناو آپ لوگ اپنے ویلوگیں کرتی ہو نا کہ تو سلام کے دائرہ کار میں رہ کے ویلوگیں کرو آپ لوگ پاکستان نہیں ہو آپ لوگ ویسٹرن نہیں ہو کہ آپ لوگ اپنا بھول چکی ہو ابھی بین بھائیوں میں ایک ویڈیو لگاتی ہوں جو مانگ رہی ہے یہ ماریا بلال مانگ رہی ہے وہ ہمیں ویڈیو آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ لو میم صاحب کتنے پیسے ہو گئے میم صاحب دو سو ہو گئے دو سو پچاس روپے دوں گی میں نہیں میم صاحب سبزی میری بہت تازہ ہے میرا بہت نقصان ہو جائے گا پچاس روپے ہی دوں گی لینے ہے کہ نہیں سبزی بیچنی ہے کے نہیں بیچنی تو ہے آپ دے دیں پچاس روپے ہی دیکھا آپ میں میں نے دو سو روپے کی سبزی پچاس روپے میں کیسے لے لی اور اب میں اس کو پچاس روپے بھی نہیں دوں گی وہ کیسے بس آپ دیکھیں میں کیا کرتی ہوں میم صاحب اشارہ کھلنے والا جرح جلدی کر دیں اچھا اچھا دیتی ہوں میم صاحب میرے پیسے میم صاحب آپ کی گاڑی چل گئی ہے میم صاحب میرے پیسے میم صاحب میرے پیسے دے دیں میم صاحب میرے پیسے میم صاحب میرے پیسے میم صاحب میرے پیسے دے دیں میم صاحب میرے پیسے دے دیں میں بہت گریب ہوں میم صاحب میم صاحب آپ نے مجھے پہچانا نہیں کون ہو تم روز اتنے غریب ملتے ہیں کس کس کو پیسے ہوں نہیں میں وہی سبزی والی جس سے آپ نے سبزی لی تھی اور پیسے دینا بھول گئی تھی پلیز میم صاحب میرے پیسے دے دیں جاؤ چوار کہیں کہ ایک تو مہنگی سبزیاں بیٹھتے ہو اوپر سے پیسے مانگتے ہو نہیں نہیں میم صاحب میں بڑی غریب ہوں میرے پیسے دے دیں اچھا اچھا جاؤ آدھا گلو پیاس لے کیا میں دیتی ہوں پیسے ٹھیک ہے چلو جاؤ تم میں پیسے دے دوں گی نہیں نہیں میم صاحب میرے بچے بھوکے ہیں پیسے دے دیں آپ مجھے اچھا اچھا بولا نہ دے دوں گی میں روزیاں سے گزرتی ہوں میں تمہارے پیسے دے دوں گی نہیں نہیں میم صاحب آپ